اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہے تو ویسے موجود ہے یہاں آپ کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں ایسی بات نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ آپ سن لیں یہ اس کا نمبر بیالیس وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی استلاحات استعمال نہیں کریں گے نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے تاہم اپنے گھروں عبادتگاہوں اور اپنے نیجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل سب سے پہلے تو یہ بتاؤ اپنے مذہب کا کیا مطلب ان کا مذہب ہے کیا قادیانیت کس مذہب کا نام ہے اسلام سے غداری کا نام ہے ان کا کوئی اپنا مذہب اس کا کوئی نام اس کی کوئی عبادت اس کے کوئی ارکان وہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی انہیں قیود کے ساتھ تو کون سی قیدے ہیں ذرا بتائیں گے آپ آپ ان کو کہہ رہے ہیں تبلیغ کا حق تو کیا تبلیغ کریں گے نبی کی توہین کی تبلیغ قرآن کی تحریف کی تبلیغ مرتد بنانے کی تبلیغ ہوش ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں